ہائی فرنڈز میں پرغندر کاری فرنڈز آج کی یہ ہماری گیم جن کی ویڈیو ریکمینڈیشن ہے ان کی آئی ڈی ہے آر گرگ چیس انہوں نے مجھ سے 1933 انگلینڈ اولیمپیارڈ کے گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا جہاں دو اپنے زمانے کے لیجنڈری چیس ماسٹرز کے بیچے میں مقابلہ ہوا تھا میر سلطان خان اور الیکزنڈر الکھائن میر سلطان خان اس میں بھارت کو ریپریزنٹ کر رہے تھے میر سلطان خان نے یہاں اس گیم میں نائٹ ایف تھری کے ساتھ شروع کیا الیکزنڈر الکھائن نے یہاں کیلا ڈی فائیو بہت لیندی گئے ہو سکے تو فوکس بنا کر رکھنا ڈی فور یہاں سلطان خان نے کیلا سی فائیو دین ہوا سی تری نائٹ سی سکس جی تری نائٹ ایف سکس بشپ جی ٹو ای سکس کیسل بائی الیکزنڈر میر سلطان خان جو کی تریڈیشنلی کیسل نہیں کرتے تھے وہ انڈین سٹائل کی چیز کھیلتے تھے بیشپ آیا دی سکس سکوئر پر نائٹ ایڈ بی گوز تو دی ٹو سی ٹیکس دی فور سی ٹیکس دی فور کیسل بائی الیکزنڈر الکھائن بی تری بیشپ آیا دی سیون سکوئر پر بیشپ بی ٹو دین کوئن گئی بی ایٹ سکوئر پر روک ای ون روک دی ایٹ آئی مست سے پوزیشن کافیات تکی کوئل ہے کوئن بی ون یہاں میر سلطان خان کی کوئن ہے انٹریسنگ آفشن پر یہ فرنڈز ریل چیز ہے یہاں کوئی چیز انجن سجسٹیڈ موووز رڈے ریٹ آئی موووز نہیں ہے ایٹ سکس ای تری ای فائی بیشپ آیا ای ف ون سکوئر نائٹ ای سیون ای تری بیشپ سی سکس بیشپ دی تری نائٹ دی سیون سکوئر پر بیشپ سی ثری بی فائی بیشپ بی ٹو ای فور بی فور پون ایکشنز نہیں کیا نائٹ بی سکس بیشپ آیا سی ثری سکوار پر نائٹ سی فور روک ای ٹو دن ہوا ای فائی یہاں نائٹ کا افر انٹرسنگ سکوار پر سکوار پر پہنچ چکا ہے ایکشنز کرنا اس سیچیشن میں شاید ٹھیک بھی نہیں ہے کوئن گئی ای ون سکوار پر دن نائٹ جی سکس بیشپ ایف ون کوئن سی 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 ون روک سی ون اور روک لگا دیا ہے کوئن کے سامنے دیکھتے ہیں کیا ہوگا روک ایٹ گوز تو سی ایٹ الیکزنڈر لکھائن بھی پوری تیار ہے اسی موگ کے لیے روک سی ٹو دن کوئن گئی بی ایٹ سکوار پر صحیح بھی ہے پتہ نہیں کونسی ٹیک تکس لگ جائے بیشپ آیا جی ٹو سکوار پر دن بیشپ ایف ایٹ نائٹ ای ون نائٹ ایچ ایٹ نائٹ ایکس سی فور فائنلی اس دنجرس سی فور سکوار پر کچھ میٹرل ایکشنز ہوا ہے بی ٹیکس سی فور دن ہوا ایف فور میں کہہ سکتا ہوں وہاں ایک پاسر ہے اسمان میری سلطان خان کے پاس نائٹ ایف سیون نائٹ ایف ثری بیشپ ای سیون نائٹ ایف فائب نائٹ ایکشیز نائٹ دی سکس اور اپنے لیے ایک کافی سٹرانگ آؤٹکوست ہی آلکھائن ڈون رہے ہیں بیشپ ایف تری دین کنگ ایچ سیون پرابیلیٹی نائٹ منیور ہو سکتا تھا دیکھتے ہیں کیا ہوا رک آیا جی ٹو سکوئر پر دین جی فائی اور الیکزانڈر الکھائن کا کافی انٹرسنگ موہ ہے یہ والا کون بی ون اور کون کے بی ون سکوئر پر آنے سے بی جی کون آگے پوش ہونے کی تریٹ کریئٹ ہو سکتے لیکن اس سے پہلے یہاں الکھائن کا موگ نائٹ ای فور آیا all is well کون گئی سی ٹو سکوئر پر روک جی ایٹ بیشپ ٹیکس ای فور ایف ٹیکس ای فور نائٹ ٹیکس سی سکس روک ٹیکس سی سکس اور ایک پون جیتنے کا موقع یہاں سلطان کے پاس آیا کون ٹیکس ای فور روک پر اٹیک ہے روک آپس سے لگے سی سکوئر پر روک ای ون روک ای سی ون کون پر اٹیک کون گئی سیدھا ڈی ون سکوئر پر اور اگر گلتی سے ای ون روک جیسے ہماری جیسے کھلاڑی ایک سار undefended چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو یہ ٹیکٹک سمجھ میں آگئی ہوگی کیونکہ ای تری پون پین ہو جاتا ہو سکتا سیناریو میں کھر کون ایف ایٹ یہاں پہلے الیکزینڈر الکھائن کا موگ آیا روک ایف ٹو جی ٹیکس ایف ٹور روک ٹیکس ایف ٹور کوئن کوئی جی سیون سکوئر پر تو میری سلطان خان نے اپنے روک کو واپس ایف ٹو سکوئر پر پلیس کیا کیوں کیونکہ بیشہ پانہ ہی ڈی سکس سکوئر پر تھا اور اس پوائنٹ پر جس طرح سے کوئن اور روک کی بیٹری ہے تو کن کو ایچون سکوئر پر ہٹ جانا چاہیے تھا لیکن روک اے گوز ٹو اے ٹو اور پورا فوکس جو بھی یہاں بریشپ سیکریفائز کی انٹینشنز ہیں وہ آپ کو کلیر نظر آگی ہوں گی وہ یہاں منیج کر لی ہے سلطان خان نے اپنے روک کے ساتھ کوئن گئی جی فائیو سکوئر پر ایرادہ کیا ہے پون کے بعد روک کو پن کرنے کا ویل کوئن گئی سی ون سکوئر پر اسی پون کا دیفنس کرنے کے لیے روک اے گوز ٹو جی سیون اور پرفیکٹ بیٹری یہاں الہ خان لگا چکے ہیں روک آیا جی ٹو سکوئر صحیح سولیشن ہے ایچ فائیو بیشپ ای ون دین ہوا ایچ فور اور اگر اس پوائنٹ پر جس طرح سے الہ خان نے اپنا پون سیکریفائز کیا اگر سلطان خان اسیپٹ کر لیتے ہیں جی ٹیکس ایچ فور تو کیا ہوتا ہے تو سیدھا سیدھا سلطان خان کو ریزائن کرنا پڑے گا کیسے کوئن ٹیکس جی ٹو چیک ہوگا روک ٹیکس جی ٹو روک ٹیکس جی ٹو چیک ہوگا اور آبویس ہے کنگ ایچ ون سکر پڑنی جا سکتا اس کو جانا ایف ون سکر پڑے گا دین روک جی ون چیک ہوگا کہ ای ٹو روک جی ٹو چیک دین کنگ دی ون اور اس کے بعد روک ٹیکس ایچ ٹو اور اگلے موو میں کیا ہوگا بیشپ کوئی لگا دیتے ہیں زیادہ بیٹر ہے کیونکہ پن ہو چکا ہے وائٹ کا بیشپ ایچ فائیب اگر مال لیتے ہیں کی وائٹ کر بھی لے تو بیشپ جی ٹری اور پرابلمز بہت زیادہ بڑھ جائیں گی بلیک کے لیے تو اسی لیے یہاں اس پوائنٹ پر پہلے سلطان خان نے اپنے کنگ کو لیا ایچ ون سکوائر پر دین کوئن گئی جی فور سکوائر پر اور کوئن کے جی فور سکوائر پر جانے کی انٹینشن ایک دم کلیر ہے ای ٹھنگ بی فائیب یہ بھی ایک انٹرسنگ اپشن نہیں ہو سکتے تھی لیکن یہاں ہوا رکھ ایف ٹو بیٹر ہے کوئن کو اٹیک اور زیادہ نہ بنا نہیں دیا جائے جی ٹیکس ایچ تری جی ٹیکس ایچ تری دین بیشپ ٹیکس جی تری اور بہت انٹرسنگ اپشن ہے کافی کنفیوز چیک میٹ آ رہی ہوگی وہ آپ کو نظر آ گئی ہوگی اور اگر رکھ کو ایچ ٹو سکوائر پر ہٹ آیا جائے اور یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ بیشپ سے رکھ لیا جائے اور اس کے بعد خسانے کی کوشش کی جائے گی کھر ہاں اوکی چیک دے کر کنگ کو ایمپروو کرا کر مطلب تون ٹرپ کرانے کا ان شارٹ ہے سیچوشن ہی ہے لیکن کنگ جی سکس اور ہم وائٹ کے پاس ہوگا کی کون سا اسے اپنا یہاں پر رکھ بچانا ہے یہاں کھی لگیا رکھ ٹیس جی تری اسی لیے پہلے میری سلطان خان کو کرنا ہی پڑا ایکشنز داؤن وہ ہو چکے ہیں کوئن ٹیس جی تری دین رکھ ایچ ٹو چیک اور یہاں بنا کوئن پر ڈسکورڈ اٹیک لیکن الکھائن کی کلگولیشنز کوئن ٹیس ایچ ٹو سیدھا سیدھا آئی کوئن سیکلیفائیس کنگ ٹیس ایچ ٹو رکھ جی ٹو چیک کنگ نیچے یعنی فرس ٹینک پہ نہیں جا سکتا گیا ایچ ثری سکوئر پر دین ہوا رکھ جی ون بشپ کر دیا ہے پن فلحال تو کنگ ایچ ٹو واپس نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے دوسر رکھ سے چیک آئی اس بار کنگ ایچ ثری سکوئر پر اور اس کے بعد ہوا رکھ ای ٹو پنڈ بشپ کو ختم کر دیا ہے کوئن گئی دی ون سکوئر پر رکھ ٹیکس جی ون اور پونڈ بھی یہاں میرے سلطان خان کے ہاتھ سے گیا کوئن گئی ای فور سکوئر پر اور اب میرے خیال سے سلطان خان کے ہاتھ بھی یہی بی فائل اور ای فائل کے پاسر ہے جو انہیں اس گیم میں بلکل کم بیک دلا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہوا رکھ ٹیکس ای ٹو چیک اور اب خیر کنگ کا جی ٹو سکوئر پر جانا تھوڑا کوششنبل ہے کیونکہ دوبارے چیک آئی کنگ جی تری سکوئر پر رکھ جی ون چیکنگ ای فور رکھ ایف ٹو چیکنگ ای فائیو دین ہوا رکھ جی سکس کافی انٹرسٹنگ آپشن ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید سی پونڈ بھی آگے کچھ ہو سکتا تھا کہہ کونڈ دی سیونڈ چیک اور پونڈ پر ڈیفنس تو اپنے ای پونڈ کو آگے پوش کر دیا ایس سیمپل ایس دیکھ کوئن ایچ ایٹ چیک گیا جی فائی سکوئر پر کوئن ایچ تھری سیدھا پونڈ پر اٹیک چیک دے کر یا پھر دوبارہ اسی رکھ کو لینے کی کوشش لیکن رکھ ایف فائیو چیک پہلے چیک دیا اس بار الکھائن نے کین گیا دی سکس سکوئر پر دین کینگ ایف فور پونڈ پر ڈیفنس ہو گیا کوئن ایف ون چیک کینگ ای ای فور سکوئر پر کوئن بی ون چیک کینگ ٹیکس دی فور سارے کے سارے پونڈ سے یہاں ایلیمنٹ ہونے شروع ہو چکے ہیں میرے سلطان خان کے کوئن ڈی ون چیک کینگ سی ون چیک کینگ بی ون کوئن بی ون چیک اور یہ سلطان خان یہاں ٹرپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الکھائن کو کس طرح سے کینگ ٹیکس اے تری پھر دوبارہ ہی چیک اگر یہاں جوش جوش میں اگر الکھائن کینگ ٹیکس بی فور کر دیتے تو یہ گیم ان کے لیے ورسٹ ہو جاتی ہے کیوں کوئن سے آتی ایک چیک اور کینگ کے بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا سی تری سکوئر بلوک ہو چکا ہوتا کینگ اے فائی سکوئر پر جاتا then کینگ سی سکس کون سا روک آتا چیک میٹنگ ڈیفنس کے لیے کوئی بھی آتا خیر یہاں کھیلا گیا کینگ بی ثری اس پاون کو کوئی زورت نے لے نہیں کین بی ون چیک کینگ سی تری اس پاون کو لے کے واپس ابنے گھر آ جاؤ کین اے ون چیک اور کینگ d3 کین d1 چیک اے فور کین بی ون چیک اے فور کین اے فون چیک جی فائی کین جی ون چیک اے سکس کین ٹیکس ای تری پاون گیا کوئی لکھاتے ہیں کینگ کی سیفٹی زیادہ ضروری ہے رکھ جی فائیو کوئن گئی سی ثری سکوئر پر دین کینگ ایچ سی وان کیا ہو اگر یہاں ڈی پون آگے پوش کر دیا جائے میں ایک مو پہلے چل کے دیکھوں ڈی پون پوش ہوگا پھر ہوگا کوئن ٹیک سی فور لیکن اس پون کو پھر روکنے والا کون ہے کوئن سے نہیں روکا جا سکتا درمائی چیک دیکھ کر گڑ بڑ ہو جائے گی یہ موو چلا نہیں کیا تھا یہاں کیلہ جائے تھا کینگ ایچ سی وان دین کینگ سی سکس روک جی تھری کینگ سی وان سی تھری فائنلی چلیے پون پوش ہو چکا ہے بی فائیو ڈی فور روک بی سکس روک جی وان کوئن سی ٹو کوئن باہر نکل چکی ہے روک ہو چکا ہے پن ڈسکورڈ چیک دی جا سکتی ہے لیکن پہلے ہوا روک جی ٹو دوبارہ کوئن پر اٹیک بنا کوئن گئی سی وان سکوئر پر اور اس کے بعد آیا روک بی ٹو کا موو کیونکہ پون پروموشن کا بھی خاص دھیان رکھنا ہے تین پون کی لیڈ دھری نہیں رہ جائے گی اگر وائٹ نے پہلے اپنی کوئن بنا لی تو بی سی وان میرے سلطان خان پورا چانس لینا چاہ رہے ہیں ای فائیو چیک فائنلی چلیے پون پوش ہو گیا پون چین بہت سٹرانگ ہو چکی ہے کنگ سی فائیو روک بی سکس اور روکس کی بیٹری تریار ہو چکی ہے سلطان خان کے پاس ایک ہی چانس ہے کسی طرح سے وہ ریپیٹڈ چیکس دے دیں لیکن ابھی بہت مشکل ہے کوئن جی فائیو شاید کچھ ہو جاتا لیکن کوئن ایف وان کوئن کے ایف وان سکوئر پر آنے کے بعد انٹینشنز کیا ہوں گی چیکس ہی آئیں گی ہے اب روک ٹیکس بی سیون میرے خیال سے بلیک اگر یہاں اس پوائنٹ پر کرتا ہے تو الیکائن کے لئے تھوڑی جلد بازی ہوگی کیونکہ یہاں کوئن چیک ریپیٹڈ چیکس کے پورے آپشنس ہیں ان فیکٹ ہو کہ پونز بھی یہاں الیمنٹ ہو جائیں گے میں نے دھیان نہیں دیا چلیے چلتے ہیں ایکشول گیم پر یہاں واکنگ جی سیون کوئی بھی چانس یہاں الیکزینڈر الیکائن سلطان کان کو نہیں دینے ہوتے ہی آ رہے ہیں کوئن ایف فائیو اور پھر اسی طرح کے کچھ ٹریک کرنے کے کوشش رک ٹکس بی سیون ابھی بھی نہیں ہو سکتا تو یہاں پہلے کیا گیا رک بی فائیو چیک اپنے پون پر ڈیفینس that's it کیل گیا سی فور سکوائر پر اب رک ٹکس بی سیون لیکن چیکس تو ابھی بھی آئی جائیں گی وہ پرابلم رہے گا رہنے دیتے ہیں اس کو تو یہاں کھیلا گیا سی ٹو الیکزینڈر الیکھائن نے بلکل کماول کا موو چلا ہے اور سلطان کھان کے اندر اگر احمد ہے تو پون کو لے سکتے ہیں کوئن ٹکسی ٹو کا مطلب ہوگا رکھ سی سکش چیک اور یہاں رکھ دے کر کوئن ملے گی اور اس کے بعد وہیں دوسرے اس ایریا سے چیک دے کر یہ پون ایلیمنٹ کیا جا سکتا ہے کہہ رہا ہے کوئن جی فائیو چیک کنگ ایف سیون سکوائر پر دین کوئن ایف فائیو چیک کنگ ای سیون کوئن جی فائیو چیک کنگ دی سیون کوئن ایف فائیو چیک کنگ سی سیون اور اب کوئی چیک بچری ہے جا کوئن سی ایٹ چیک یاس کنگ گیا دی سکس سکوائر پر کوئن دی ایٹ چیک کنگ ای سکس کوئن سی ایٹ چیک کنگ گیا ایف سکس سکوائر پر کنگ دی تری یہ ہے سینچری سوہ موگ ہے خیر رکھ ٹکس بی سیون فائیل لے پون ایلیمنٹ کر دیا ہے کوئن ایچ ایٹ چیک کنگ گیا جی فائیو سکوائر پر کوئن ٹکس سی فور پون فور پون میر سلطان کھان کو بھی یہاں پون مل چکا ہے رک آیا ڈی ون سکوائر پر اور اب چیکس بھی نہیں آ رہی ہیں اتنی سٹرونگ دیکھتے ہیں کیا ہوگا کوئن جی ایٹ چیک یہ ایک چیک بس دی ہے کنگ گیا فور سکوائر پر کوئن ایف فٹ چیک کنگ گیا ای فور سکوائر پر اور یہاں کوئن ایٹ چیک چیک تو آئی لیکن اس چیک سے بچنے کے لئے رک لگا بی سیون سکوائر پر اور اب چیک میٹ کرنے میں کہا لگنے والا دی پون پوش کنگ پر اٹیک ہوگا پھر کنگ گیا ڈی ٹو سکوائر پر اور شاید یہی موقع الیکزینڈر الکھین ویٹ کر رہی تھے رک بی ٹو چیک اور اس کنگ کے جانے کے لئے بچا ہے مطلب میر سلطان خان نے اپنے کنگ کو کورنر کروا لیا ہے فرسٹ رنگ پہ وہ گیا ای ون سکوائر پر دین ہوا کنگ ای ٹری اور اگلے موف میں کیا ہے چیک میٹ کی تریٹ ہے چیک میٹ سے بچنے کے لئے کوئی چیک دی جا سکتی ہے اس چیک کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ رک بیچ میں لگ جائے گا پھر کون بچیں یا چیک میٹ وہ بھی سوچنے والی بات ہوگی تو ٹھیک ہے سلطان خان نے کہا میں کنگ کو ایف ون سکوائر پر لے جاتا ہوں لیکن فائنل موف یا الیکزینڈر الیکائن کا آیا رکھ ایف ٹو چیک اور یہاں اس موف کے بعد میر سلطان خان کو فائنلی ریزائن کرنا پڑے گیا کیونکہ اس چیک سے بچنے کے لئے اس کنگ کو کہیں بھی لے جاؤ اگلے موف میں یہ ہے چیک میٹ فرنڈز میراثن گیم میں بھی تھک گیا ہوں اس گیم کو فالو کرتے ہوئے مجھ امید ہے آپ سب لوگ کو بھی یہ گیم پسند آگئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے سیوٹیوب چانچاس گروب کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بہت انزا رہے گا تھینک کیو فور وچنگ اور پائے فور نو